بڑی سیٹ بڑا مقابلہ فیصلے کھتے نہ گیا نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب آج ہوگا حمزہ شہباز اور پرویز الہی مدد مقابل حل چل نروج پر نون لیگ اور اتحادی ارکان کا ہوتل میں پڑاؤ ملاوال ہاؤس میں پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تمام ارکان کو اسمبلی میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت سیاسی مخالفین کے ایک دوسرے پر سب تک کے دعوے اصف زرداری کے لاہور میں ڈیرے چہدری شجاعت سے ایک اور ملکات سابق صدر رات گئے دوبارہ ظہور الہی روٹ پہنچے کھانا بھی قافلی کی سربراہ کی رہائش کا پر کھایا پرویز الہی اور مونس الہی سے ملنے کی خواہش کا اثار دونوں قافلی کے رہنماؤں کا انکار زرداری قیامت کا سن کر گھر سے باہر چلے گئے مفاہمت پر یقین نکتا ہوں خرید و فروغ کی سیاست پر نہیں مولکر پنجاب کی سیاسی صورتحال پر خود کو مفاہمت کے لیے پیش کیا تین ماہ پہلے اعلان کیا تھا کہ یہاں بیٹھ کر سیاست کروں گا نونلی کے ساتھ کھڑے ہیں آسف زرداری کی پارلیمانی پارٹی کے ارکان سے گفتگو میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں ایسے لوگ جن کا ضمیر زندہ ہے اور جو شعور رکھتے ہیں تو وہ چودری پرویز علائی کے لیے ووٹ کاسٹ نہیں کریں یہ خود جو ہے وہ لوگوں کو خریدتا ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد ایک ایک بندے کو پٹا پینا رہا تھا تو اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ بندہ کس طرح سے ہے تحریک انصاف کے کچھ ارکان پر ویزرہی کو ووٹ نہیں دیں گے رانہ سناؤلہ کا بڑا دعویٰ امران خان پر ارکان کی خرید و فروغت میں ملوث رہنے کا الزام دو ہزار اٹھارہ میں ووٹ چولی کرنے والی کس مو سے الزام تراشت کر رہے ہیں وزید داخلہ کی پریس کانفرنز نئے چیئمن آفتاب سلطان سے نیب کو غیر جانبدار اور بہتر ادھارہ بنانے کی امید کا اصحار نمبرز طریق انصاف کے پورے ہیں اگر انہوں نے اس چوری کے پیسے سے خرید و فروغت کر کے پبلک کا منڈٹ چوری کیا میں سارے ادھاروں کو وارننگ دے رہا ہوں کہ ہماری ساری سٹرگل آئین کے بیچ میں رہی ہے اگر ان کا خیال ہے کہ پیسے لے کے یہ کریں گے تو یہ ملک جائے گا سری لنکا کی طرف اگر انہوں نے عوام کا منڈٹ چوری کیا تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں ذمہ دار نہیں پھر کیا ہوتا ہے کیونکہ میرے کنٹرول میں لوگ نہیں رہے گے یہی سارے زرداری ہیں اور یہی چھپتے پھریں گے سنجاب کے وزیراعالہ کا فیصل آج ہوگا سب کو علم ہے تحریک انصاف کے نمبر پورے ہیں پوری قوم کے سامنے کھلے عام پیسہ چلاہا ہے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے منڈٹ چوری ہوا تو آرام سے نہیں بیٹھیں گے حالیہ ضمن انتخابات میں الیکشن کمیشن نے ہمیں ہرانے کے لیے ہر حربہ آزمایا سکندر سلطان راجہ کے چیف الیکشن کمیشن ہوتے ہوئے عام انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے عمران خان کا بڑا اعلان لہان میں عمران خان کی زیرے صدار تحریک انصاف اور قافلی کی پاریمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس کل کے انتخاب کی حکمت عاملی پر غور چہدری پرویزراہی سے شام عمد کریشی اور عصد عمر کی ملاقات سیاسی صورتحال اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کی حوالے سے تبادلہ خیال چہدری مونے صلاحی کا مطلبہ تعداد سے بھی زیادہ ارکان کی حمایت کا دعویٰ موسیقی 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 امران خان جھوٹے منافق اور چور ہیں انہوں نے خود دو ہزار اٹھارہ کے عام انتقابات سینٹ خیبر پختونخواہ گلگر پلکستان اور آزاد کشمیر بھی پیسہ چلایا اب فورن فنڈی کیس کا غصہ چیف الیکشن کمیشنر پر نکال رہے ہیں دھمکیاں بلیک میلنگ کام نہیں آئے گی ماریہ مورنگ سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتقاب ڈپری سپیکر کا اسمبلی سیکیورٹی پولیس کی حوالے کرنے کا حکم کچھ ناثر انتقابی عمل میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں ارکان اور اسٹاف کی جانوں کو خطرہ ہیں پوری طور پر نفری تحبینات کی جائے ایک کیس جولائی کو ہی بائیس تاریخ ڈال کر چیف سیکیورٹی اور آئی جی پنجاب کے نام مراسلہ ہمارے جو ایم پی ایز ہیں ان کو مختلف طریقے سے ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے کالز آ رہی ہیں اور اس کے بعد مختلف آفرز کی جا رہی ہیں آفرز وہ دوستوں کے طرح کر رہے ہیں اور مختلف دوستوں کو کہہ کر وہ میں مختلف پیسوں کے آفرز کر رہے ہیں تو ایک ارب سے اوپر جو ہے آپ ریٹ جا چکا ہے ان کا بیسیکلی یہ اپنا جو ان کا اپنا ضمیر ہے یہ وہ دفار ہے مردہ ضمیر ان کا ہو چکا ہے پنجاب میں وزارتیالہ کی دورڈ ایم پی ایس کا ریٹ بڑھ گیا رفاقت کلانی کا ایک ارب داست کروڑو پی کی آفر کا دعویٰ وفاداریاں نہیں بدیں گے امیدان خان کے ساتھ ہیں کل پرویز اللہی کو کامیاب کرائیں گے رکنے صبح اسمبلی کی گفت دور میں صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص انہیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا پنجاب اسمبلی کے انیستوں منتقاب ارکان نے حلف اٹھا لیا تحریک انصاف کے پندران ان لی کے تین اور ایک ازار درکن شامل پیصل آباد سے منتقاب ایم پی اے علیہ افضل ساہی نے بھی اوٹھ لے لیا پنجاب اسمبلی کی پانچ فیصد نشستوں کے زمنی انتخاب سے سیاسی ذائچے نہیں بن سکتا پچانوے فیصد پنجاب اسمبلی کی نشستیں وہ ہیں جو دوہزار اٹھارہ میں پاکستان اور پنجاب کے عوام نے منتخب کی تھی اور یہ بھی عوام کو یاد کرانا بہت ضروری ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد پنجاب اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت پنجاب اسمبلی کی پانچ فیصد نشستوں پر زمنی انتخاب سے سیاسی ذائچے نہیں بن سکتے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد نون لیگ سب سے بڑی جماعت تھی عمران خان کی تمام بیانی زمی بوس حکومت مدد پوری کرے گی آم انتخابات پھر اکٹوبر دوہزار تائیس میں ہی ہوں گے پورم دستگیر اور مصدق ملک کی نیوز کان پچھلے چار سال کا پی ٹی آئی کے قائد کا جو رویہ اگر دیکھ لیں ووٹوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے جو پٹے پینائے جاتے تھے جو لوگ آتے تھے جہاز چلے خدا نخواستہ میں نے نہیں کہا کہ پرویزل آئی ڈاک ہوا ہے عمران خان نے کہا تھا کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاک ہوا ہے وہ علی بابا چالیس چور ہے اس کے ساتھ داست چور ہیں وہ ان کو حکومت دے رہا ہے اور اپنے ایک سو اٹھتر لوگ جو ہیں نا وہ صرف اس لیے قربان کر رہا ہے کہ اقتدار کسی طرح مل جائے پنجاب کا زمنی الیکشن کوئی سیٹ بیک نہیں ہمارا بیانیاں متاسک ہوگا نہ ہی مہنگائی ہار کی وجہ بانی بیس میں سے سات سیٹوں پر تو ہمارے امید بار ہی نہیں تھے ہم نے ووٹ پامال نہیں ہونے دیا یہ پہلا انتخاب بھی جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا خواہ جاہ سے فرمے پرائیس پائل کی نیوز کانفرنس اور عمران خان ملک میں انتشار کی قاہش بان جہبا شریف غیر ضروری شراف پر دکھا رہے ہیں دانا سنا اللہ کو حرکت ملانا چاہیے پی ٹی آئی حکومت کا خاتمہ ملکی وقال کے لیے ناگوزیر تھا طریقہ انصاف کے چیئے من دوبارہ اقتدار میں نہیں آسکتے مولانا فضل الرحمن کا دعویٰ موسیقی